بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 154 ڈسکس کریں گے موڈیول 154 جو ہے یہ سرٹن گائیڈ لائنز ہیں for using mutexes یا critical sections in your program programming guidelines ہیں کیونکہ of course جب آپ concurrency کے ساتھ deal کر رہے ہیں تو یہ کافی cryptic قسم کی programming ہے اس کے اندر آپ کو کئی دفعہ program کے اندر کوئی error ڈھوننا کافی difficult ہو جاتا ہے اور سب کچھ صحیح لگتے ہوئے بھی آپ کے results صحیح نہیں آرہے ہوتے اور آپ کو بڑی مشکل سے بڑا puzzling ہو جاتا ہے exactly point out کرنا کہ کس وجہ سے error آرہا تو سرٹن گائیڈ لائنز ہیں ان گائیڈ لائنز کو follow کیا جائیں ان کو follow کرنے سے جو یہ concurrency related issues ہیں ان کو آپ کافی حد تک minimize کر سکتے ہیں firstly ایک سب سے پہلا issue timeout کا جب آپ wait کو call کرتے ہیں on any object تو آپ ساتھ ایک timeout بھی specify کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی timeout نہیں specify کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک thread جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ indefinitely blocked جب آپ نے infinite لگ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ کبھی بھی timeout نہیں کرے گا اور کسی وجہ سے اگر وہ release نہیں ہوتی تو وہ آپ کا program جو ہے وہ indefinitely block ہو جاتا ہے تو programmer کو اس چیز کی care کرنی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ program اس طرح سے ہو کہ کبھی جو program ہے وہ fail نہ کرے اور ملکل stuck نہ ہو جائے اور اپنی completion تک پہن سکے تو آپ کو result دے سکے پھر اسی طرح سے اگر کوئی ایک thread جو ہے جب اپنے critical section کے اندر ہے اور اس دوران وہ terminate ہو جاتی ہے یہ again programming fault آپ کا ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے اس طرح کے pointers use کی ہیں جس سے exception آئی اور maybe program terminate ہو گیا لیکن بالفرز اگر وہ critical section کے اندر ہے اور critical section کے دوران ہی وہ اپنے operations کرنا تھا اور اس دوران program terminate ہو گیا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کیونکہ آپ نے critical section کو acquire کیا ہوا تھا اور critical section کو acquire release کیے بغیر ہی آپ کا program terminate ہو گیا تو اب کوئی بھی دوسری جو thread جو اس critical section کے لیے wait کر رہی ہے وہ thread کبھی بھی اپنی completion تک پہنچ نہیں سکے گی وہ ہمیشہ کے لیے indefinitely block ہو جائے گی overall جو system کی جو performance ہے وہ unstable ہو جائے گی خیر mutexes کے اندر اس چیز کا way out ہے وہ یہ ہے کہ mutexes جو ہیں اس کے اندر ایک abandonment کا concept ہے کہ اگر ایک process جو ہے نے mutex کو own کیا ہو ہے اور وہ process کسی وجہ سے terminate ہو جاتا ہے تو وہ mutex abandon ہو جاتی ہے اور automatically signal ہو جاتی ہے لیکن mutex کا abandon ہو جانا during runtime یہ show کرتا ہے کہ آپ کا program کے اندر کسی طرح کا programming fault ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا لیکن باقی کی جو threads ہیں at least وہ fail نہیں ہوں گی وہ indefinitely block نہیں ہوں گی in case you are using mutex پھر اسی طرح سے اگر آپ نے weight کا construct use کیا اور ساتھ آپ نے time out specify کیا اور بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ time out ختم ہو جاتا ہے آپ نے اسے ایک specific time period کا time out specify کیا ہے وہ time period ختم ہو جاتا ہے اب آپ کی execution جو ہے وہ آگے continue کر سکتی ہے لیکن question یہ ہے کہ کیا اب آپ کو اس critical resource کو acquire کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس critical resource کو acquire نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کریں گے تو again conflicts آ جائے گا time out کی وجہ سے weight ختم ہونا یہ indicate نہیں کرتا ہے کہ جس resource کیلئے آپ weight کر رہا تھے وہ resource available ہے ہو گیا ہے time out صرف اس پقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ کا process جو ہے وہ recover کر سکے تو آپ کی programming جو ہے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ وہ یہ check کرے کہ جو weight ہے وہ کس وجہ سے ختم ہوا ہے اگر time out کی وجہ سے ختم ہوا ہے تو اس کو اس case میں resource acquire نہیں کرنا چاہیے اس کو کچھ اور کرنا چاہیے at least وہ program وہ thread جو ہے وہ اپنے آپ کو recover کر سکے پھر جب بھی کوئی ایک mutex ہے اس mutex کو کسی نے own کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس دوران کئی ساری threads ہوں جو کہ اس mutex کے لیے weight کر رہی ہیں اب پھر یہ ہوگا کہ mutex جو ہے وہ critical section سے باہر آئے گئی اور جب باہر آئے گئے mutex release ہوگی اور پھر کوئی اور اس mutex کو own کر کے جو ہے اس resource کو acquire کر سکے اور کون سی thread کیونکہ کئی ساری threads critical section میں جانے کا wait کرنی تھی کون سی specific thread جو ہے وہ اب critical section میں جائے گی یہ run time پہ یا compile time پہ یا design time پہ آپ نہیں بتا سکے یہ operating system نے decide کرنا ہے کیا اس وقت circumstances ہیں کتنی threads ہیں کون کون سی threads ہیں کیا ان کی priorities ہیں operating system کیا scheduling policy use کر رہا ہے یہ operating system نے decide کرنا ہے کہ کون سی thread جو ہے وہ next اس resource کو acquire کرے گی یا اس mutex کو own کرے گی تو program کو اس کے بارے میں کوئی assumption نہیں لینی چاہیے آپ قطعی طور پہ ایسا program نہ بنائیں جو یہ assume کرتا ہو کہ یہ specific thread جو ہے اس کی باری آئے ایک thread کے complete ہونے کے بعد یا critical section سے نکلنے کے بعد یہ کوئی specific thread ہے اس کی باری آئے گی تو program کو اس طریقے سے generalize ہونا چاہیے گی کسی کی بھی باری آ سکتی ہے اور اس کے accordingly program کو کیا کرنا چاہیے یہ mutex جو ہے وہ ایک mutex جو ہے کئی مختلف threads کی critical section کو control کرنے کے لئے یا جو mutex کی correspondence ہے وہ number of threads کے ساتھ نہیں ہے ہر thread کا الگ الگ mutex ہوگا ایسے نہیں ہے mutex جو ہوتا ہے اس کی correspondence resource کے ساتھ ہے ایک resource ہے اس کو کئی ساری threads use کرنے چاہیے ہیں اور اس resource کو control کرنے کے لئے آپ ایک mutex بنائیں گے resource اور mutex کی آپس میں correspondence ہے mutex اور thread کی آپس میں correspondence نہیں ہے کئی ساری threads جو ہیں وہ اس mutex کے اوپر جو ہیں compete کر رہی ہوں گی تو acquire that single resource تو یہ بڑی important بات ہے سمجھنے کے لئے کہ آپ جب بھی ایک thread بنائے اس thread کے اندر ایک نئی mutex نہ بنا دیں ایک ہی mutex ہوگی جس کو کساری threads جو ہیں شیئر کر رہی ہوں گی پھر اس کے علاوہ جو آپ کا critical region ہے اس کا size بڑا important ہے کہ آپ نے پہلے mutex کو پر ویٹ کال کیا آپ critical region کے اندر end کرو گے اور end میں جا کے آپ نے mutex کو release کرنا ہے critical region کا size بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے کے پورا جو آپ thread ہے وہ ہی critical section کے اندر کر دیں جب جتنا زیادہ code آپ critical section کے اندر کر دیں گے critical region کے اندر کر دیں گے اتنی ہی optimization کام ہو جائے گی اتنا ہی کم آپ کو concurrency کا advantage ملے گا کیونکہ جب ایک critical region ہے وہ concurrently execute نہیں ہوتا concurrency یہ جو آپ کے synchronization اور concurrency کے objects ہیں وہ اسی چیز کو enforce کر رہے ہیں کہ جو critical region ہے وہ concurrently execute نہ ہو دو threads کے یا دو processes کے critical regions جو ہیں وہ concurrently execute نہ ہو تو اس لئے critical region کی جو code ہے وہ minimum ہونی چاہیے اس کو maximum زیادہ سے زیادہ آپ optimize کرنے کی کوشش کریں کم سے کم code جو ہے وہ critical region کے اندر رکھنے کی کوشش کریں locks کا اس کے اندر کم سے کم استعمال کریں locks جو ہیں وہ اور performance کو degrade کر دیتے ہیں تو locks کا استعمال جو ہے اپنے critical region کے اندر یا اپنے programs کے اندر کم سے کم کریں پھر جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو mutex ہے اس کی correspondence جو ہے وہ resource کے ساتھ ہے thread کے ساتھ نہیں ہے تو اس لئے اگر آپ کا جو shared resource ہے وہ ایک data structure کے اندر آپ نے shared resource رکھا ہوا ہے تو اسی data structure کے اندر آپ mutex کو بھی رکھ ستے ہیں یہ بھی ایک programming technique کئی لوگ follow کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے resource کے لیے data structure بنایا ہے اس resource اس data structure کے اندر ہی ایک field آپ mutex ہی رہا دیتے ہیں اور پھر اس mutex اس field کے تھوڑی اس کو access کرتے ہیں previously ہم نے ایک producer consumer problem کے لیے code لکھی تھی اس کے اندر بھی ہم نے یہ ہی کیا تھا کہ جو ہم نے data structure بنایا تھا اس data structure کے اندر ہی ہم نے اپنا synchronization object place کر دیا تو پھر اس طرح سے invariant property ہوتی ہے invariant property یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی property ہوتی ہے جو within the critical region and outside the critical region unchanged رہتی ہے وہ یہ ensure کرتی ہے کہ آپ کی concurrency جو ہے وہ بالکل صحیح چال رہی ہے جس طرح ہم نے previously کچھ ایسی problems بھی دیکھی نہیں کہ کئی سارے processes concurrently run کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس concurrency کو اگر آپ نے control نہیں کیا تو in the end ان کے concurrently run کرنے کی وجہ سے آپ کو جو end میں result ملے گا وہ accurate نہیں ملے گا وہ expected result نہیں ملے گا invariant کو check کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی concurrency صحیح طریق سے چل رہی ہے within the critical region invariant اور outside the critical region if the invariant remains unchanged یعنی کہ for example آپ کے دو variable ہیں اور a should always be is equal to b critical region کے اندر بھی a اور b دونوں برابر تھے critical region سے b کے باہر بھی a اور b دونوں برابر ہیں تو یہ ایک طرح کی formal یعنی کہ check ہے کہ آپ کی concurrency آپ نے concurrency جو ہے وہ صحیح طریقے سے enforce کی ہے تو آپ invariant کو جب بھی آپ کا critical section end ہوتا ہے تو بلکل اس کے end پہ آپ کیا کر سکتے ہیں invariant کو check کر سکتے ہیں to اس کو ensure کرنے کے لیے کہ آپ کا جو critical region کے اندر code کی execution ہوئی ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے ہوئی ہے جس طرح آپ expect کر رہے ہیں بلکل صحیح طریقے سے تو یہ ایک اور آپ کو assurance مل جاتی ہے پھر کوئی complex قسم کی conditions آپ بناتے ہیں اور ان conditions کے اندر کہیں آپ weight اور release کو use کرتے ہیں تو یہ کرنا بھی غلط ہے اگر بہت آپ نے complex قسم کی conditions بنائی ہیں if else وغیرہ کر کے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے program کا structure ہے جو اس کے اندر branches بن رہی ہیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر weight call ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا matching release نہ کہیں call ہو رہا ہو تو کوئی بہت complicated decision logic کے بیچ میں آپ اپنے critical section کو نہ رکھیں بلکل simple logic کے اندر clear weight ہونا چاہیے اور clear release ہونا چاہیے آپ کو پتا چل رہا ہو کہ weight نے ایک ہی دفعہ call ہونا ہے اور ایک ہی دفعہ release ہونا ہے ایک ہی entry ہونی چاہیے ایک ہی release point ہونا چاہیے ایک ہی اس کا entry point ہونا چاہیے prematurely کوئی ایسا آپ control structure نہ استعمال کریں جس سے کہ execution جو ہے وہ prematurely end ہو جائے جس طرح سے exit کا استعمال کرتے ہیں ہم عام طور پر اپنے programs کے اندر یا return کا استعمال کرتے ہیں تو ایسا کوئی آپ construct نہ use کریں جس سے کہ critical region کی execution جو ہے وہ prematurely end ہو جائے جب critical section کے اندر آپ enter ہوئے ہیں ایک ہی entry point ہے اور اس کا ایک ہی exit point ہونا چاہیے جب enter ہوئے ہیں تو اس ہی exit point ایک specific exit point پر جہاں پہ جو بھی آپ کا object ہے اس نے release ہونا ہے اس exit point میں سے ہی آپ نے exit کرنا ہے کوئی بیچ میں سے exit کرنے کا طریقہ through return یا through exit آپ اس طرح کے طریقے کو استعمال نہ کریں termination handlers کا use کیا جا سکتا ہے termination handlers finally جو ہم نے جس طرح exception handlers کے اندر دیکھا تھا تو finally کے clause کو use کر کے آپ بڑے اچھے طریقے سے mutual exclusion جو ہے اس کو enforce کر سکتے ہیں critical region کے اوپر اور اگر کسی وجہ سے ویسے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ critical region جو ہے اس کی code کم سے کام ہو لیکن کسی وجہ سے کوئی ایسا logic آپ کا بنتا ہے کہ جی آپ code جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو simplify کرنے کے لیے آپ ایک function بنا لیں اس function کے اندر وہ code رکھ دیں اور جہاں پہ آپ enter کر رہے ہیں اپنے critical section میں اس وہاں پہ آپ اس کے بعد اس function کو call کریں اور پھر simply exit کر جائیں تاکہ آپ کی code جو ہے وہ اور زیادہ readable ہو جائے تو بڑی simple code ہونی چاہیے ایک entry point ایک exit point کب آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ کب enter ہو رہے ہیں جب enter ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی clearly پتا چل رہا ہے کہ آپ نے exit کرنا ہے termination handlers کو استعمال کریں تو اور بہتر ہو جاتا ہے اس سے اور confirm ہو جاتا ہے کہ جب اس نے terminate ہونا ہے تو پھر ہی اس نے objects کو release کرنا یہ ہمارے پاس کچھ guidelines تھے ان guidelines کو اگر follow کریں تو concurrence جو programs ہیں ان کو لکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی عام طور پر جو problems آتی ہیں concurrency کے ساتھ programming کرتے وقت لوگوں کو ان guidelines کو follow کرنے سے وہ problems شاید آپ کو encounter نہ ہو